کرونا وائرس نے پاکستان سمیت دنیا بر میں اس وقت تباہی مچا رکھی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں اس وائرس کے حوالے سے تحقیقات بھی جاری ہے جامع کراچی کے بین الاقوامی مرکز برائے کیمیائی و حیاتیاتی علوم میں اس وائرس کے حوالے سے مختلف پہلو پر بھی تحقیق جاری ہے اور اس کے حوالے سے اس شعبے کے سربراہ ڈاکٹر اقبال چودری کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس پہ جو تحقیق اس وقت ریسہ چھوڑی ہے دنیا میں وہ انپریسیڈنٹیٹ ہے اتنی تحقیق کبھی کسی ایک موضوع پہ اتنے سارے لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں لیبارٹریز نہیں کی اور یہی امید بھی ہے کیونکہ اسی کے ذریعے غالباً بہت جلد اس کا علاج بھی دریافت ہوگا اور اس کی ویکسین بھی ڈیویلپ ہوگی ہم بھی کیونکہ ایک انٹریشنل سینٹر فور کیمیکل انڈ بیالوجیکل سائنسز ہے اس پہ ہم نے فوری طور پہ تحقیق شروع کی ہے اور اس میں کئی پروجیکس ہیں جس میں ہم نے کام شروع کیا ایک تو جنوم والا یہ میں آپ کو اپتدائی طور پہ بتا دوں کہ وہان میں جو پہلا جنوم رپورٹ ہوا تھا اس میں اور جو پاکستانی جنوم ہے اس میں اماسلت ہے بڑی حد تک کچھ تھوڑے سے ڈیفرنسز ہیں تو غالباً لگتا ہے یہ کہ اس کا اوریجن وہی ہے جو چائنہ سے ہے مزید کہنا مشکل ہے کیونکہ جنوم کی پوری میپنگ ہوتی ہے اور صرف ایک جنوم سے کام نہیں ہوتا جو تیسرا پروجیکٹ ہے وہ یہ کہ ہم ایسی ہرپز دیکھ رہے ہیں ایسی میڈیسنل پلانٹس اور ڈائیٹری پلانٹس دیکھ رہے ہیں جن میں کرونا وائرس کے اگینسٹ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے تاکہ اس طرح نیوٹسوٹیکل ڈیویلپ کیا جائے جس سے لوگوں کو پریونٹ کیا جا سکے اب یہ بھی ایک تحقیقی کام ہے اور اس میں وقت لگے گا مگر یہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ کام کریں ایک اور نیشنل انیشیٹیف ہے جو ایک نیشنل ٹاسک فورس بنیوی ہے منیسٹری آف سائنسی ٹکنالوجی نے جس کو نوٹیفائی کیا جس کو پروفیسر ڈاکٹر آتا رحمان لیگ کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ کلینکل ٹرائلز کو اس وقت منیٹر کر رہے ہیں اور جو اس وقت جس کے سب سے زیادہ ذکر ہے ہائیڈاکسی کلوروکوین کا اس پہ کلینکل ٹرائل نیشن وائٹ شروع کیا جا رہے ہیں یہ کلینکل ٹرائلز پنجاب میں شروع ہو گئے انیورسٹی آف ہیل سائنسیز میں لاہور میں اور ان کلینکل ٹرائلز کو کراچی میں بھی شروع کیا جانا ہے دیکھیں گوہان میں تو پہلا جنوم رپورٹ پر تھا کیونکہ مرضی وہاں سے شروع ہو تھا اس کے علاوہ بھی کوئی تک دو سو سے زیادہ جنوم رپورٹ ہو چکے ہیں دنیا کی مختلف حصوں سے اور اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ وائرس میں یہ جو رینے سنگل سٹرینڈڈ وائرس کہتے ہیں پازیٹیف سائنس اس میں میوٹیشن کی صلاحیت بہت زبردست ہے اور یہ اپنے آپ کو مختلف جگہوں پر میوٹیٹ کر رہا ہے مختلف پپلیشن گروپ میں میوٹیٹ کر رہا ہے یہ جو میوٹیشن ہے یہ بنیادی رول پلے کرتی ہے سمجھنے میں کہ وائرس کس طرح بیہیو کرے گا اب اور فیوچر میں جو یہ تھیوریز ہیں کہ ٹیمپریچر کے بعد یہ اس کی شدت میں کمی آ جائے گی یہ کہنا ابھی بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بالکل ایک نوول بیماری ہے ایک نئی بیماری ہے کبھی انسانیت نے اس طرح کی بیماری فیس نہیں کی یہ وائرس جو ہے وہ بھی ایک نوول وائرس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے بڑا پریمیچور ہے یہ کہنا کہ کیونکہ گرمیاں شروع ہو جائیں گی اس لیے اس کی سپریٹ میں کمی آ جائے اس کو برخال میں ہمیں ایک فیلحال خوش خیالی سے بجنا چاہیے اور اپنی پوری کوششیں جاری رکھنا چاہیے تاکہ اس کی سپریٹ روکا جا سکے